ایک پرانا شیر ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دو مہینے کا لوگ ڈاؤن چھیل رہے ہیں ہم لیکن اس سے کرونا وارس کے پیشنٹس میں ان کی تعداد میں کمی آئی ہو ایسا نہیں ہے تعداد بڑی اور زیادہ بڑی ہے اوپر سے جو ہماری چرمرائی ہوئی ارتفوستہ تھی وہ لگ وگ بیٹھ گئی ہے تو نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اب لوگ ڈاؤن دھیرے دھیرے اٹھایا جا رہا ہے کیسز اور پھیلیں گے ڈاکٹر اندیب گلیریہ جو آرلنڈے سٹوڈیم میڈیکل سائنسز کے ڈائریکٹر ہیں ان کے مطابق جون اور جولائی میں پیک پہ پہ پہنچ جائے گا ماملا بہرحال کیرون نام کی میکزین ہے اس کے ایک ریپورٹ ہے کہ جو سرکار نے ایک نیشنل ٹاسک فورس بنائی تھی کرونا کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کا کہنا ہے کہ ٹاسک فورس والوں کا ہی کہنا ہے کہ ہم سے صلاح کیے بغیر تین دفعے لاؤنڈ بڑھایا گیا ہے جو میمبر سے ٹاسک فورس سے ان کا یہ کہنا ہے کہ لاؤنڈ سے کوئی بھی مقصد حل نہیں ہوا کیونکہ سرکار فیل ہوگی ایک دم ساتھ ہی ساتھ جو پیرلل میجورز لینے تھے جیسے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے تھی ساتھ ہی ساتھ لاؤنڈ کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا کہ جب سارا بھارت اپنے لاؤنڈ کر دیا ہے اس سمیے کو آپ استعمال کرتے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اور جو سواستے سویدھائیں ہیں میڈیکل انفرسٹرکٹر بنیادی ڈھانچہ ہے صحت کا اس کو مضبوط کرنے کے لیے لیکن ایسا ہوا نہیں سوشل ڈسٹنسنگ، ماسک پہننا، سینٹیزر سے ہاتھ دھونا یہ ٹرانسپیشن جو ہوتی ہے سنکرمنٹ جو ہوتا ہے اس کا ریٹ کم کر سکتے ہیں لیکن اب بھی تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ٹاسک فورس فالو کا کہنا ہے جو سرکار کی بنائی ہوئی تھی لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس سے سنکرمنٹ کا ریٹ ہے ٹرانسپیشن کا جو ریٹ ہے اس میں کمی آئی ہو پورے ملک میں لاؤگ ڈاؤن لگا دیا گیا چار گھنٹے کے نوٹس پر باوجود اس کے آج کے دن جتنے لوگ کرونا سے پروباویت ہوئے ہیں ان کی تعداد چین سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے تعداد میں آپ کو بتا دوں جو مریضوں کی سنکرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار کے اوپر پہنچ چکی ہے اور چوتھے دن ریکارڈ اضافہ ہو رہا بڑھتری ہوئی ہے آج پچھلے چوڈ گھنٹوں میں پچھلے چار دن ہر روزی کورونا کیسز میں ریکارڈ بڑھتری ہے 21 سے 22 مئی چھے ہزار اٹھاسی کیس تھے 22 سے 23 مئی چھے ہزار چھے سو چھونم کیس ہوئے 23 سے 24 مئیHomeی erwäh 2767 کیس ہوئے آج 24 سے 25 مئی 2977 کیس ہوئے دوسرے ان کا کہنا ہے جو نیشنل ٹاسک فورز بنی تھی کہ کوویڈ انفیکشن کوویڈ نائنٹین انفیکشن جو ہے اس کی تعداد بڑھتی گئی ہے کیونکہ اپیڈیمی اولوجیسٹس سے صلاحہ نہیں لی گئی کہ لوگڈاون کے دوران کیا کیا قدم اٹھایا جانے چاہیے ایک دوسرے سدسے نے کہا ہے ٹاسک فورس کے کہ سرکار ایک دم فیل ہوئی ہے کرونا کا پرباہ وستار روکنے میں الگ لگ جگہ پہ اور پولٹیکل اور ایڈنسٹریٹیف فرنٹ پہ بھی فیل ہوئی ہے جو لوگوں کو سرویس دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے پائی ہے اور lockdown, migrants, failure of risk communication countering stigma کہ ایک دفعے کسی پر شک بھی ہو جائے کہ اس کو وہ ہے کرونا ہے یا کوویڈ نائنٹین ہے ایک دم اس کو جیسے اچھوٹ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھنے شروع کرتے ہیں سرکار اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے یہ سارا سمیں ملا ساٹھ دن کا یہ پیرلل ساتھ ساتھ یہ ایک قدم اٹھائے جا سکتے تھے ونوت پول چیئر پرسن تھے اس نیشنل ٹاسک فورس کے اور نیتی آیوک کے سدسے بھی ہیں وہ تو انہوں نے ایک پریس بریفنگ چوبیس اپریل کو ہوئی تھی اس میں انہوں نے ایک گرایف پریزنٹ کیا تھا اس میں بھی mathematical calculation کر کے بتایا گیا تھا اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ کوویڈ انیس کے کوویڈ نائنٹین کے کیسز سولہ مہی کے بعد نہیں ہوں گے وہ بلکل غلط ثابت ہوئے معافی مانگنی پڑھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعے بھارت وہی پرانا مطلب دکھ اور درد کا دیش بند کے رہ گیا ہے وہ بھی اس وقت جب ہم بس پہنچنے ہی والے تھے ہم گلوپ میں دنیا میں اپنی جگہ بنا چکے تھے دنیا ہماری بات سن رہی تھی سب سے لگتار بڑھتی ارتفیوستہ تھی ٹھیک اسی وقت بینہ سوچے سمجھے ill planned lockdown لگا کے ارتفیوستہ بھی بٹھا دی گئی ہے COVID تو پوری دنیا کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے لیکن وہ جو سار تین جیسے میں نے کہا استعمال ہو سکتے تھے پیرلل ایک structure کھڑا کرنے میں تیاری کرنے میں وہ بھی ویسٹ ہو گئے ہیں تو دکھ اور درد کا دیش بن گیا ہے اور جیسے ہمارے جو مزدور واپس گئے ہیں ان کو دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ جو ہمارے دعوے ہیں بڑے بڑے دعوے جو کیے جاتے ہیں بھارت کے لیے کر اور COVID-19 کو لے کر کہ کابو میں کر لیا کیا قدم اٹھائیں بہترین قدم اٹھائیں اگر صحیح وقت پہ اس وقت نہ لگاتے تو سنخیہ اتنی ہوتی یہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا وہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا سب مطلب speculative جو ہے کلپنا انمان ہیں یہ تو یہ انمان پیچھے بھی لگا جا سکتے ہیں کہ جو پچپن دن برباد کیے پہلا کیس آیا تھا اور نمستے ٹرمپ کر رہے تھے آپ لوگ اور مدر پردیش کی سرکار گرہ رہے تھے اس وقت سیویل ایویشن منسٹری کیا کر رہے تھے ائرپورٹس پہ سکریننگ کیوں نہیں ہو رہی تھی تب سوئے ہوئے تھے گمپیرتہ سے نہیں لیا تھا آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے لوگ ڈاؤن بھی ارث ورستہ کی بری حالت بھی نوکریاں جا رہی ہیں سیلری میں کٹوٹی ہو رہی ہے کمپنیاں بند ہو رہی ہیں دنوں میں حالات بہتر ہوں گے لیکن ہمیں لمبی لڑائی کے لیے تیار رہنا پڑے گا یہ بھی معاملہ لمبا کھجے گا اتر پردیش کے مکہ منتری عدیتینات نے کہا ہے کہ جو باقی راجے ہیں ان کو اتر پردیش سے اجازت لینی ہوگی مزدوروں کو اپنے ہاں بلانے سے پہلے اب یہ اپنے آپ میں نجانے کس نے صلاح دی ہے ذرا سوچئے کیا راجے سرکاروں نے مزدوروں کو بلائیا تھا ان کو ریکوزیشن کیا تھا جو دیہاڑی کے مزدور جو کسٹرکشن سائٹ پہ کام کرنے والے روز کے روز مطلب اپنی روزی روٹی کمانے والے ان کو کیا نوکرییں دینے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دے کر راجے نہیں بلائیا تھا یہ قریب بربہ مجبور لوگ یو پی بیہار جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں اڑیسہ بنگال جھارکن وہاں اتنا بھی نہیں کما پاتے تھے اتنا بھی نہیں کما پاتے تھے جتنا یہ شہروں میں آ کر کما پاتے تھے یہ اپنے آپ آئے ہیں یہ بلائے نہیں گئے تھے تو عدتنات کا یہ کہنا کہ راجے کا ہماری پرمیشن لینی ہوگی دوسری بات اس سے یہ بنتی ہے کیا یہ مزدور جو ہیں یہ راجے کی سمپتی ہیں کیا سٹیٹ کا ایسٹ ہے کیا یہ بند ہوا مزدور ہیں کیا یہ آزاد بھارت کے آزاد ناغرک ہیں یہ بات اور ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا اب آ رہا ہے گصہ پھوٹ رہا ہے جگہ جگہ خبریں آ رہی ہیں یہ آزاد بھارت کے آزاد ناغرک ہیں اور سمجھان انہیں حق دیتا ہے کہ بھارت میں کہیں پر بھی جا کر یہ اپنی روزی روٹی کما پائے اور تیسرے یوپی سرکار نے کیا کر لیا نہ بسے بھیجی بلکہ بارڈرز پر ان کو روک دیا مائیگرینٹ لیورز کو اس کے علاوہ جو بسے بھیجی بھی کسی نے ان کو واپس بھیج دیا ان کو نہیں لیا تو مائیگرینٹس کے لیے کیا کیا کوئی راستے میں راحت شیور بنائے کوئی کیم بنائے کوئی گاڑیوں سے کٹ رہے ہیں کوئی ٹرولر جو ہے اُلٹ رہا ہے اس سے مر رہے ہیں سب جا رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر کی یاترہ پر پیدل یوپی سرکار نے کیا کیا بیہار سرکار نے کیا کیا ان کے لیے تو اب یہ کہنا کہ یہ ہماری سمپتی ہیں ہمارے بند ہوا ہیں ان کو بلانے سے پہلے ان کو لینے سے پہلے راجیوں کا ہماری پرمیشل نہیں ہوگی ایک تو غیر قانونی ہے غیر سمویدھانک ہے تیسرے اس میں سوچ کی کمی ہے چوتھے اس میں سیانف نہیں ہے سیاناپن نہیں ہے نظر نے کون سلاحکار ہے جو اس طرح کی سلاحے دیتے ہیں انہوں نے دیکھئے ٹویٹ کیا ہے یوگی اتناک نے ان کا کہنا ہے اپنے خون پسینے سے مہاراشتروں کو سیچنے والے کامگاروں کو شیف سنہ کانگریس کے سرکار سے صرف چلا آئی ملا یہ صرف مہاراشتر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کرناٹک کا کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کی اپنی سرکار ہے اس لیے گزرات کا کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کی اپنی سرکار ہے اس لیے صرف مہاراشتر اپنے خون پسینے سے مہاراشتر کو سیچنے والے کامگاروں کو شیف سنہ کانگریس کے سرکار سے صرف چلا آئی ملا لوگ ڈاؤن میں ان سے دھوکہ کیا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور گھر جانے کو مجبور کیا اس امانویے ویوہار کے لیے مانف تاشری ادف تھاکرے جی کو کبھی ماف نہیں کرے گی نہ ان کے دل میں شری ہے ان کے ادف تھاکرے کے لیے نہ جی ہے لیکن کیونکہ ایک پاکھن چلا آ رہا ہے شری اور جی اور اس ڈھنکہ یہ بولنا ہی ہیں آپ نے کیا کیا ہمارا سوال آپ سے ہے جیسے ہم نے کہا آپ نے تو بورڈر پر ہی روک دیا ابھی بھی ایسے ہی چل رہا ہے جو بسز ہیں جو مزدونوں کی بسز ہیں ان کو روکا جا رہا ہے لکھنو تک نہیں جانے دیا جا رہا آپ نے بسے بھی نہیں بھیجی ان کے لئے انتظام بھی نہیں کیے اوپر سے آپ ان کو اپنا بندھوہ مان رہے ہیں کہ آپ کی پرمیشن چاہیے راج سرکار کی پرمیشن چاہیے اور راجیوں کو پرمیشن لینے ہوگی یہ آپ کا سنسادھن نہیں ہے یہ آپ کا سٹیٹ کا ایسٹ نہیں ہے یہ آزاد بھارت کے آزاد ناگرک ہے جنہیں ووٹ کا ادھکار ہے جن کا ووٹ لینے کے لئے آپ گلیوں گلیوں چکر کاٹتے ہیں چاہے آپ ہوں جو چھوٹے بڑے جتنے بھی نیتہ ہیں گلیوں گلیوں گھر گھر جا کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ووٹ مانگتے ہیں کیا اس وقت گلیوں گلیوں میں جا کر گھر گھر میں جا کر سہائتہ نہیں کر سکتے چونہ کس لے گیا ہے ان کو قائدے سے چاہے وہ بنگال ہو چاہے وہ یوپی ہو بیہار ہو قائدے سے جنرطہ کو اپنے کورپوریٹر اپنے ودھائک اور اپنے سانسد ان کو جواب دے بنانا چاہیے اگلی دفعے جب آئے ہیں آپ کے پاس تو ان سے سوال پوچھنے چاہیے اور باقی یوگی ادھتنات کا یہ کہنا بلکل غیر قانونی ہے اور سویندھانی کہیں انکانسٹیٹوشل ہے کہ راج یہ ہم سے اجازت لے پہلے یہ مزدور بندھوہ مزدور نہیں ہے آزاد بھارت کے ناغریک ہیں اپنی مرضی سے گئے تھے اپنی مرضی سے لوٹ رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا ان کے لئے اور جو کیا وہ کافی نہیں ہے نمازکار موسیقی موسیقی